جی تو دوستو پاکستان کرکٹیم کی اوڈی اے کپتانی کو لے کر ایک نیا پھڑا سامنے آ چکا ہے پاکستان کرکٹیم کا اوڈی اے کپتان کون ہوگا تمام باتیں زیرے غور ہیں تمام کھلالیوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں مختلف ذرائع کے مطابق کبھی شہین شاہفریدی کا نام سامنے آ رہا ہے کبھی رجوان کا نام سامنے آ رہا ہے اور کبھی شلاپ کان کا نام سامنے آ رہا ہے لیکن یہاں پر آپ کو ایک بہترین اور قیمتی بات بتا چلوں کہ پاکستان کرکٹیم کے چیئرمن زکاہ اشرف کے پاس اس وقت کوئی بھی اکتیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی چینج کر سکتے ہیں یا کسی کو بھی دوبارہ کے لیے نئی سیڈ پر بٹھا سکتے ہیں اس وقت زکاہ اشرف صرف کرکٹ کو دیکھ سکتے ہیں مختلف شعبے پر کام کر سکتے ہیں پاکستان کرکٹیم کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں کسی بھی پلئیر کو کسی بھی کوچ کو کسی بھی چیز کو چینج نہیں کر سکتے نہ کسی نئے عہدہ دار کو وہ عہدے پر بٹھا سکتے ہیں اس لیے اگر بابر آزم کرکٹیم سے لٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کرتا سوری کپتانی سے لٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کرتا کپتانی سے رضائن نہیں کرتا تو پاکستان کرکٹیم کا جو مسلسل کرکٹاں رہے گا وہ بابر آزم ہی رہے گا لیکن یہ سوال یہ نشان یہ ہے کہ جو ونڈے ہمارا آگلا ونڈے ہے وہ ایک سال کے اندر پاکستان نے ایک بھی ونڈے میچ نہیں کھیلنا پاکستان نے صرف ٹیسٹ کرکٹ کھیل لیا ہے اور اس کے ساتھ ٹی ٹوونٹی کرکٹ کھیل لیا ہے اس لیے ہمیں بابر آزم کی کپتانی کو لے کر کوئی بھی فیصلہ کلحال نہیں کرنا چاہیے بابر آزم کو کپتانی کرنی چاہیے ٹی ٹوونٹی کی بھی اور ٹیسٹ کی کپتانی کرنے دینی چاہیے اگر وہ سٹیلیا کی خلاف بہتر پرفارمز دکھاتے ہیں تو ٹیسٹ میں کانٹیلیو رکھنا چاہیے اس کے بعد آگے آنے والے ٹی ٹوونٹی والکپ کے لیے تیاری کرنی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس لیے بابر آزم کو کوئی چھیرچار نہیں کرنی چاہیے بابر آزم ایک نئی ٹیم بنائے گا ایک نئی ٹیم کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹی ٹوونٹی والکپ میں میدان میں اترے گی لیکن کہ اس وقت نام زیرے غور ہے ہمیں شہراب خان کو ونڈے کا کپتان بنانے کی باتیں کی جاری ہیں جبکہ شہین شاہدی کو ٹی ٹوونٹی اور محمد رزوان کو ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا کپتان بنانے کی باتیں کی جاری ہیں لیکن یہ باتیں ابھی بے بنات فضول ہیں کسی بھی قسم کی سچائی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیئرمند زکاہ اشرف کے پاس کوئی بھی اتیار نہیں ہے کہ وہ کسی ٹیم کو بھی کسی کھلاری کو کپتان ملا سکے کسی کھلاری کو ٹیم سے ڈواب کر سکتے ہیں یہ کوئی بھی اتیار میں ان کے نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کا آنے والا کپتان کون ہوگا اسی میں درشید وان کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ملتا ہوں نئے آنے والی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ